بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزددار گاجر کے لڈووں کی ریسپی شیئر کری ہوں گائز یوزیلی ہم لوگ گاجر کا حلوہ تو جب بھی سردی آتی ہیں تو کھاتے ہیں لیکن میں آج آپ کے لئے گاجر کے لڈووں کی ریسپی لے کے آئی ہوں گائز بلیو می آپ یہ لوگ لڈو بنا کے ٹرائے کریں آپ گاجر کے حلوے کو بھول جائیں گے یہ اتنے مزددار گاجر کے لڈو بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گائز میرے پاس آدھا کلو گاجریں ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے دھو کے اچھا طریقے سے قدقش کر لیا ہے یہ یہاں پر بلکل خوش کھونی چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب آپ لوگوں نے ایک پینل لے لینا ہے آپ لوگ اس طرح کھلے برتنوالی کڑاہی بھی لے سکتے ہیں اب اس میں آپ لوگوں نے آئل ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے گائز 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے اب یہ جو ہم لوگوں نے قدقش کر کے گاجریں رکھی ہوئی تھی اس ٹیج پہ آپ لوگ اس کے اندر ایٹ کر دیں گائز جو فلیم ہے وہ میڈیم ہائے ہے شروع میں آپ لوگوں نے اس کو فلیم کو میڈیم ہائے رکھنا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ آئل میں فرائے کر لیں گائز تقریباً 3 سے 4 منٹ تک آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے آئل کے ساتھ فرائے کریں اور اس کے بعد اس کو ڈھکنا لگا کے چھوڑ دیں 20 سے 25 منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے گائز یہ اس کی کچھ اس طریقے سے کنڈیشن ہوگی یہ دیکھئے اب اس میں آپ لوگوں نے ہاف کپ چینی آئٹ کر دینی ہے گائز چینی آپ لوگ اپنے اکورڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس میں ایک کپ آئٹ کر دیں تو ہاف کپ چینی آئٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اگین گاجروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے گائز چینی آئٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی چینی ملٹ ہوگی تو یہاں پہ جو ہمارا مکسچر ہے تھوڑا لیکویڈی سا بن جائے گا لیکن آپ لوگوں نے اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے نا وہ کک کرنا ہے تاکہ یہ بالکل ڈرائے ہو ہمیں یہ جو ہے نا وہ بالکل خوشک چاہیے تو یہ دیکھئے یہ کتنے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے گاجر کا حلوہ بہت سارے طریقوں سے بنایا جاتا ہے آپ لوگ اس میں میوہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اولیبل آئٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے ریسپی آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی وے میں بنانا بتائی ہے اس کو ہر کوئی بنا سکتا ہے اور بہت کم انگریڈنٹس چاہی ہیں ہمیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے گائز اب اس میں آپ لوگ ایک کپ کے برابر خوشک دودھ آئٹ کر دیں آپ لوگ نیڈوں کا بھی دودھ آئٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ ان کے پاس خوشک دودھ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ ہاف کپ جو ہے وہ اس کی جگہ آپ لوگ کھویا کا لے سکتے ہیں تو اس میں کھویا آئٹ کر دیں اس کو آئٹ کرنے سے بہت ہی زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو یہ جو ہے وہ آپشنل نہیں ہے یہ کمپلسری آپ لوگ اس کو ضرور آئٹ کیجئے گا اکارڈنگ ٹو یو ٹیسٹ تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح کیسے ہلال ہے اس میں گائس خوشک دودھ کے بلکل بھی لمز نہیں ہونے چاہیے بہت سمودھ سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں میں آپ کس طرح چمچ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں تو دیکھیں گائز اس نے تھوڑا تھوڑا پین چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ بہت زیادہ پین کے ساتھ نہیں چپک رہا اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً بھارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں میں خوشبو کے لیے آئڈ کر رہی ہوں فیو ڈراپس آف کیوڑا ایسنس اس کی خوشبو بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے آپ لوگوں نے آئڈ نہیں کرنی بہت زیادہ بس ٹو ڈراپس انہف ہیں اس کو آئڈ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں اور اب باری آتی ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس کی بالز بنا لینے تو یہ دیکھیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تقریباً 20 سے 25 منٹ میں جب یہ روم ٹمپریچر آ جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چمل سے اٹھائیں اور اس کے لڈو بنا لیں اچھا گائز اگر آپ لوگ بڑے سائز کے لڈو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ بڑے سائز کے بنا لیں چھوٹے سائز کے پسند کرتے ہیں چھوٹے آپ کو جیسے اچھا لگتے آپ ویسا کریں تو یہ دیکھئے یہ میں نے بہت ہی نارمل شیپ کے بنایا ہے نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے اور اس کو گانش کرنے کے لیے میں یوز کروں گی کچھ کٹے ہوئے بادام تو گائز یہ رہی فائنل لک امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی رسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ نوڈیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی رسپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ویڈیوز ویڈیوز